بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ حماس نے جوابی کاروائی کی ہے اسرائیلی جاہریت کے خلاف اور بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے جنوبی زلے میں ساحلی شہر اسکلان کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور ان راکٹ حملوں میں اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنری بھی تباہ ہو گئی ہے اس وقت یہ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل فلسطین تنازہ کتنا پرانا ہے اور اس وقت بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے چلیں کہ سنتی شہر حالون میں بھی راکٹ حملوں میں ٹی وی سٹیشن کی امارت تباہ ہوئی حماس کے حملوں میں دو اسرائیلی ہلاک ہونے کی خبر آ چکی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کئی شہروں میں ہنگامے اور کشیدگی کے دوران متعدد گاڑیوں کو نظریات شبیق کر دیا گیا ہے حماس نے طلبیب پر مزید دو سو راکٹ داغے ہیں جسے طلبیب میں حفاظتی علام بھی بجٹھے دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر کی جانے والی بلا جواز فضائی بمباری کے نتیجے میں اب تک پینتیس افراد شہید ہوئے ہیں اور دو سو بیس افراد کے زخمے ہونے کی اطلاعات ہیں منگل کی شب کو اسرائیلی فواز نے بارہ منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا تھا اور یہ عمارت مکمل طبعہ اور پر طبعہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد جب حماس کی جانب سے ایک سو تیس راکٹ داغے گئے بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دو سو راکٹ داغے گئے ہیں یعنی وقتاً فوقتاً یہ تنازیہ تبدیل ہوتا چلا گیا اگر ہم اس تمام طرح صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیلی جنگی تھیاروں کی جانب سے بھی غزہ میں حملوں کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا اور فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق تین دن میں ان حملوں میں کم از کم پیمتیس افراد حلاق ہوئے ہیں دن میں خاتین اور دس بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی تھیاروں کی جانب سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ تین دن سے جاری ہے اور یہ عام سلسلہ نہیں ہے فلسطینی ریسکیو ہلکار منگل کے شب اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والے بارہ منزلہ ہنادی ٹاور کے ملبکہ جائزہ بھی لیتے رہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنا نقصان ہوا ہے دوسری جانب اگر اسرائیل پر بات کریں حملوں کی بات کریں تو اسرائیل کے شہر اشکلون کے قریب واقع تیل کی تنسبات جن پر گزستہ روز راکٹ گرا تھا ان میں بھی آگ لگ گئی تھی اسرائیل کے شہر لد میں مقامی افراد تباہ ہونے والے ایک کنیسہ سے مذہبی رسومات میں استعمال ہونے والے سامان کو وہ بچاتے ہوئے گزر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کیا گیا تھا اشکلون کے اوپر غزہ سے دادے جانے والے راکٹوں کو تباہ ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ان کی آئرن ڈوم ٹکنالوجی کی بدولت ملک پر چلائے گئے تقریباً نوے فیصد جو راکٹس ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے لیکن جو دس فیصد راکٹ گرے ہیں انہوں نے بھی اسرائیل میں تباہی پھیرا دی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایران فلسطین مصر شام یا دیگر اسلامی ممالک مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گے تو کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب پیر کوہماس کے جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داگے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں نو بچوں سمیت باعث افراد ہلاک ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب اور کیسے شروع ہوا یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا یہ اسرائیل اور فلسطین کا درمیان تنازہ نیا نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں یہودیوں کا نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی انیس سو بیس کی دہائی سے لے کر انیس سو چالیس کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہلوکاست سے بچ کر آئے تھے مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پر تشدد واقعات پڑھنے لگے سن انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یوروشلم یعنی بیت المقدس ایک بینل اقوامی شہر ہوگا اس تجویز کو یہودی رانوماوں نے تسلیم کر لیا جبکہ عربوں نے بکسرت اسے مسترد کر دیا تھا اور اس پر عمل درامد نہیں ہو سکا تھا سن انیس سو اٹالیس میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے انتر یہودی رانوماوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی ہمسایہ ربوں والے کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بداخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگلے برح زنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیرتر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی بیت المقدس کی مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئیں اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نقشہ کیا ہے 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی ویت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینہ پر بھی قبضہ کر لیا زیادر فلسطینی جو پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں ان کے بہت سے فلسطینی رشتدار اردن شام اور لبنان میں مقیم ہیں نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا اسرائیل آج بھی گرب اردن پر قابع زیت آم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ میندتا ہے اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا در و خلافہ مانتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا در الحکومت مانتے ہیں امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے پچاس سالوں میں گزشتہ پچاس سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں چھے لاکھ یہودی رہتے ہیں فلسطینیوں کے کہنا ہے کہ یہ بن لقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں جبکہ اسرائیل اسے مسترد کردہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ تنازعہ کس صورت اختیار کر چکا ہے اور اس وقت کیا ہو رہا ہے مشرقی بیت المقدس غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے غزہ میں فلسطینی اسکریت پسند گروہ ہماس برسر اقتدار ہے اس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے اور اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سردوں کی نگرانی کرتے ہیں ہماس تک ہتھیار نہ پہنچیں غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کو کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کاروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں روان برس مائے رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کی جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پائے جاتا ہے ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کرتے ان میں یہ سوالات ہیں کہ فلسطینی فنانگزینوں کا کیا ہوگا غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں کیا دونوں فریق بیت المقدس میں کٹھے رہ سکتے ہیں اور شاید سب سے مشکلی ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے گزشتہ پچھس سالوں میں امن مذاکرات وقتاں فوقتاں ہوتے رہے ہیں مگر معاملات حل نہیں ہو سکے اب سوال صرف اور صرف یہی ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا واضح طور پر حل یہی ہے کہ اسرائیل کو اس کے وجود کے ساتھ تسلیم کیا جائے فلسطین کو اس کے حقوق کے ساتھ اور اس کے وجود کے ساتھ تسلیم کیا جائے لیکن آپس ہی جنگ بندی کو ختم کیا جائے اور بیت المقدس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ہی حوالے کیا جائے کیونکہ بیت المقدس در حقیقت مسلمانوں کا ہی ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پر کوئی کسی قسم کی جنگ جھڑپ نہیں ہونی چاہیے لیکن تاغوتی قوتیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جنگ کی قائل رہی ہیں اور جنگ کروانے پر محصر رہی ہیں